موسیقی حامدوں و مسلیاں اما بعد رمضان المبارک میں جہاں ہم کئی سارے عامال کر کے اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرتے ہیں انہی میں سے ایک عبادت رودے دار کو افتاری کرانا ہے یا اسی طریقے سے کسی غریب کی غمگساری کرنا اس کی ضرورت کو پورا کرنا جو حاجت ہے ان کو پورا کرنا ان کی ضروریات کو مکمل کرنا یہ بھی ایسی عبادت ہے جس پر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عجر اور ثواب رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائمن فلہو مثل اجری کہ جو کسی روزے دار کو افتاری کراتا ہے اس کو اسی کی طرح عجر دیا جاتا ہے آپ ایک روزے دار کو افتاری کراتے ہیں اور روزے دار کو جو عجر اور ثواب ملنے والا ہے وہی عجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے اوپر سے واجی بھڑ جاتا ہے ہمارا جو روزہ ہے ہماری جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے وہ تو ہمیں مکمل کرنا ہی ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اور یقیناً ہوگا یہی کہ اللہ رب العالمین ہمیں افتاری کرانے کے بدلے میں ایک دن میں ہمیں دو روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دیں یا جتنوں کو آپ نے افتاری کر آیا تمام لوگوں کا ثواب یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرنے والا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ایو الاسلامی خیر کون سا اسلام سب میں بہتر ہے یعنی اسلام کی وہ کون سی صفات ہیں وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ہم کریں تو زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُتِعِمُ التَّعَامُ وَتَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ کہ تم کھانا کھلاو اور اسی طریقے سے جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہیں جانتے ہو انہیں تم سلام کرو تو سلام بھیجنا راستہ چلتے ہوئے آپ کا کوئی بھائی دکھائی دے اسے سلام کرنا اور اس سے پہلے ایک ضرورت مند کو کھانا کھلانا یہ بھی کیا ہے اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے ہے لہذا اس مہینے میں ان سے بھی غفلت نہ برتے ان عامال کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ